موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اور نیوز میں ہوں آنو رسنم نظر آلیں گے آج کی خبروں پر شیخ پورا سیٹی کے نواح علاقہ محلہ رحمان پورا میں وارٹر ٹیوول نہ ہونے کی وجہ سے علاقہ مکین گندہ پانی پینے پر مجبور ہیں سابق حکومت کی جانب سے جو وارٹر ٹیوول لگایا گیا تھا وہ متلکہ انتظامیہ کی ادم توجہ کی وجہ سے خستہ حالی کا شکار ہے اور وہاں پر ڈیوٹی کرنے والے ملازمین گھر بیٹھے ٹیمخان لے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سیٹی کا سب سے بڑی یونین کانسل ہے محلہ رحمان پورا یہاں پہ پانی کا اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اتنا گندہ پانی ہے جہاں سے جانور پانی پی رہے ہیں وہیں سے انسان پی رہے ہیں یہ کافلک دور میں یہاں پہ ایک ٹوول کا بور کروایا گیا جو کہ آج تک چل نہیں سکا اور وہاں پہ آج بھی تین بندے اپنی تنہوں میں ہر ماں لے رہے ہیں تو ہماری حکام بالا سے اپیل ہے موت بنا کہ ہمارے اس علاقہ کو پانی کی سہولیات دی جائیں صاف تاکہ ہمارے بچے ہیں جو یہ بیماریوں سے بچ سکیں کندھ کورٹ زلعی انتظامیہ کی کارروائی اسسٹن مختار کار نے غیر قانونی پلاسٹک بیگز کے ہول سیلز پر کارروائی کی کارروائی میں لاہور سے کندھ کورٹ سیل ہونے والے پچیس مند پلاسٹک بیگز تحویل میں لے لیے گئے اسسٹن مختار کار ارشاد کو سودو ہول سیلر ہوکاش اور ہری رام کو گرفتار کر لیا سندھ حکومت کی جانب سے پلاسٹک بیگز پر پامندی آئید ہے غیر قانونی پلاسٹک بیگ سیل کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے شیخوپورا میں فرابی کالیش لاہور روڈ نز فروٹ مندی میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگ گئی شیخوپورا آگ لگنے سے کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو شیخوپورا کی فائر فائٹنگ ٹیم موقع پر پہنچ کر بروقت آگ پر کابو پا لیا آگ لگنے کی وجہ سے تقریبا پانچ لاکھ مالیت کا سمان جل کر راکھ ہو گیا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی فائر فائٹنگ ٹیم نے بروقت آگ پر کابو پا کر کالیش کی تمام بلڈنگ کو جلنے سے محفوظ کر لیا کندھ کورٹ میں صوبائی وزیر میر شبیر علی خان بجرانی کی موجودگی میں انہوں نے بجرانی گروپ میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا صوبائی وزیر میر شبیر علی خان بجرانی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ کندھ کورٹ شہر ہمارا گھر ہے دن رات کندھ کورٹ کی عوام کی خدمت کی ہے صوبائی وزیر نے کہا صوبائی وزیر نے مزید کہا کہ آنے والے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جیت ہوگی کندھ کورٹ صوبائی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے ہمیشہ عوام کی خدمت کی ہے پیپلہ میں کیری ڈبا نہر میں گر گیا سات افراد ڈوب گئے ایک کو بچا لیا گیا کیری ڈبا کار کو کروس کرتے ہوئے نہر میں جا گرا کیری ڈبا میں سوار سات افراد ڈوب گئے ایک شخص کو بچا لیا گیا ڈوبنے والوں میں دو بچے تین عورتیں اور ایک مرد شامل تھا بدقسمت فیملی اپنے مریضہ کو پیپلہ ہسپتال چیک کرا کہ واپس اپنے گھر جا رہی تھی دو بچوں اور ایک عورت کی ڈوڈی ہیڈ کلور کورٹ زلہ بھگ کر کر سے برامت کر لی گئی ہے جبکہ باقیوں کی تلاش چاری ہے نوشہرہ فیروز میں انٹی کرپشن کے عالمی دن کے حوالے سے تقریب منائی گئی گورمنٹ گرز ڈگری کالج میں جو کے منقب کی گئی تھی انٹی کرپشن کے عالمی دن کے حوالے سے ایک تقریب گورمنٹ گرز ڈگری کالج نوشہرہ فیروز میں منقب کی گئی جہاں طالبات نے اپنی تقریر میں کہا کہ اس تقریر کا مقصد یہ ہے کہ عام آدمی کرپشن کے خلاف نشان دہی بھی کرے اور آواز بھی اٹھائے پرنسپل امرینہ ناز نے کہا کہ معاشرے کے ہر فرد کو اپنی اصلاح کرنی ہوگی تب جا کر ہم اپنے ملک سے کرپشن کا خاتمہ کر پائیں گے کاموں کی میں ڈی سی گجرا والا سحیل اشرف کا تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال کا اچانک دورہ ہسپتال میں صفائی کی ناکس صورتحال پر اظہار ناراض گی کی آوارہ کتوں کی ترفی کی موہم شروع کرنے کے لیے احکامات جاری کیے ڈی سی پہلی بات یہ ہے کہ یہ جتنے ڈاگز بکر رہے ہیں ان کو ہمیں اس کا کوئی نہ کوئی اس کا حل رونے اور ان کو تلف کرنا جہاں بہتر کریں گے یہ ہماری ڈیوٹی ہے یہ ہمیں میکشور کریں گی کہ آج ہی ہو جہاں سمجھ ہمارے خرچ خرچ ہوتا ہے گرممنٹ میں پیسہ خرچ ہونا ہے اس کے پرسیڈر میں اس کے پہلے پیسے آنا ہے ان کا آن لائن ہونا ہے اور جب ہوگا ضرور ہوگا ہماری ابھی کے لئے کوشش ہے وہ چلیں آپریشنل حالت میں چلیں بیٹرین حالت میں چلیں اور ایک صاف صدرہ مقال آپ کے سٹھ دنی یہ اپرانگی ہے دیرہ بکٹی سوئی کے تحصیل بزار میں گیس سیلنڈر کا دھماکہ دھماکے سے پولیس کانسٹیبل شدید زخمی ہو گیا زخمی کانسٹیبل تشویش ٹانک خالت میں پی بی ال ہسپتار منتقل کر دیا گیا ملتان میں کسان زبو حالی کا شکار ہو رہے ہیں ہر ادوار میں کسان سے ریلیف دینے کے وعدے کیے گئے اور جھوٹی تسلیہ دے کر بے وکوف بنایا گیا کسان کی تذیل و تحذیق اور استحصالی رویہ پیش کیا گیا کاشت کار سماجی اور عوامی چودری اقبال گجر نے کہا کہ کسان کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے لیکن اپنے عباوجدات کا پیشہ چھوڑنا اپنی توہین فصلات پر اظہار خیال کیا اور اپنی فصلات کا وزیڈ کروایا اور مثالی کاشت کار کی کاوش ان کے صبح نے بھی سنی جی چور صاحب السلام علیکم ورحم سلام جی ازرائی حوالے نال توہر کو حاضر ہوئے توہر بارے سنے کہ مثالی کاشت کار ہو تی سانو دس ہوگے کہ ایک کمار جڑا ستمبر کاشت کیتی یا کیلی کی سمیں کنولا بھی بیجی ہو یا ڈبل فصل لے رہے اصل تے چی کسما جتنے بھی ہے نا وجہ یہ ہے کہ کس چڑی اے ہے تہہ ستتر چار سو چڑی کاشت ہے میرے کوئی پچھے بھی ہے کاشت کی لیکن کوئی بھی کس چی کاشت کار رہے ہو کیونکہ اس وقت اکھ نکل دی جن کہنے نے اکھ نکل رہی ہندی تے او بین تا نوے پرسنٹ ستمبری چی نکل زیادہ ہندی کاشت پنجاب پرسنٹ چی ڈی ہندی یا سی جو کاشت کاشت کار دے اتنا فرق او سنوے پہلے کاشت کار دے رہے ایک زمین نا نی سی ویلی آنیا کیونکہ زمین ویلی جا کے اس وقت دی ہونا سی اس دو پر کنولا کاشت کتا دبل فس سال آگی سا ڈی چھ مہین دی کمی چی چی کنولا مطلب پکے گا کٹ کے آسی پڑھتے جرزورت پھول کرا گے تیرے تک رام پھنے ویل کی تھوکل پہ نا دا کٹ لہارا اوکسپر ڈگری گرز کالج کے زیرے احتمام سیال کورٹ کے سکول کالجز کے درمیان ناتیہ مقابلہ سیون ہیلز مرارا روڈ میں ہوا پچی سکول اور کالجز کے طالبات کے درمیان ہوا طالبات نے دس کروڑ دفعہ درود شریف پڑھا ایک ہزار لوگوں کو زیافت کروائی گئی راجنپور کے صدیوں پرانے شہر ہاجی پور شریف اسے ولیوں کا شہر مانا جاتا ہے اور ولیوں کی دربارات تشریف موجود ہے بلخصوص سائن نور محبن نارووال سائن کی دربار شریف خوبصورت منظر پیش کر رہی ہے آپ گدی نشین مرہوم پیر کلیم اللہ صاحب صاحب زادیس جنام مون ہیں اور دربار شریف کی خدمات اور دربار شریف کے خدمت کر رہے ہیں آن نیوز کے سٹوڈیوز سے اتنا ہی مزید خبروں کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ آن نیوز ٹی وی ڈاوچ پی کے دیکھتے رہی آن نیوز